اسلام علیکم پاکستان میں سو شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹر کے ساتھ امریکی فوج کی سنٹرل کمان کے سربراہ جنرل کینیتھ فرانک میکنزی نے کہا ہے کہ روامہ عراق سے تین ہزار اور افغانستان سے نومبر تک چار ہزار پانچ سو فوجیوں کا انخلاح کیا جائے گا بودکو وائز آف امریکہ اور دیگر دو میڈیا اداروں کو انٹرویو کی دوران جنرل میکنزی نے کہا کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ افغانستان سے ساڑھے چار ہزار فوجیوں کو نومبر تک واپس بلا لیں انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانستان مقابل اس فورسز کے بجائے وہاں جذبہ خیرسگالی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن ہمارے سٹیٹیجیک مفادات اس ملک سے وابستہ ہیں ان کے بقول افغانستان میں ہمارے مفادات ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ افغان سرزمین سے القائدہ اور دائش جیسی تنظیمیں وہاں سے امریکہ پر حملہ آور نہ ہو جولائی میں سینٹر کمانڈ کے کمانڈر نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے بین الافغان مذاکرات کی ضرورت ہے اور امریکہ کو یقین کر لینا چاہیے کہ افغانستان میں فوج کی تعداد میں کمی کے بعد طالبان وہاں دائش اور القائدہ کو پنپنے نہیں دیں گے جنرل میکنزی سے جب سوال کیا گیا کہ افغانستان میں اب کیا تبدیل ہوا ہے اس پر انہوں نے اطراف کیا کہ طالبان نے اب تک یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ وہ القائدہ سے تعلقات ختم کر چکے ہیں اور وہ مسلسل افغان فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں جنرل میکنزی نے بت کو ایراک کے دورے سے قبل اعلان کیا کہ ایراک میں فوجیوں کی تعداد پانچ ہزار دو سو سے گھٹا کر تین ہزار کر دی جائے گی انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ ایراک میں فوجیوں کی تعداد میں کمی سے وہاں موجود امریکی فوجیوں کے تحفظ کی صلاحیتوں میں کمی واقع نہیں ہوگی ایران کے جانب سے ایراک میں امریکی بیسس کو نشانہ بنا جانے کے سوال پر جنرل میکنزی نے کہا کہ ایران کے کسی بھی حملے میں امریکہ اور اراکی سیکیورٹی فورسز کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ان کے بقول ایراک میں موجود بقای فورسز اراکی افواج کی تربیت کا کام جاری رکھیں گی اور فوجیوں کی تعداد میں کمی کا فیصلہ اراکی فورسز کی آپریشن کی صلاحیتوں میں اضافے کو دیکھنے کے بعد کیا گیا ہے افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کے عالترین نمائندے ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ امن باچیت جلد شروع ہونے والی ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے افغانستان میں قیام امن کے ستاریخی موقع کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ امن باچیت اگلے ہفتے دوہا میں شروع ہونے کا امکان ہے اور اس کے لیے افغان حکومت کی ٹیم متوقع طور پر ہفتے کو دوہا روانہ ہو جائے گی تاہم افغانستان کے سرکاری اہلکار اور سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں دہشتگردی کے خلاف انیس برس سے جاری جنگ کے باوجود ملک کئی علاقوں میں القائدہ اب بھی متحرک ہے افغانستان کے صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے کہا ہے کہ امریکہ نے اگر سے افغانستان میں اپنے فوجیوں کی تعداد میں تقفیف کی ہے تاہم امریکہ افغانستان سے نہیں نکل رہا ہے حال ہی میں روس کے وزیر خارجہ سرگئے لیورافٹ نے شام کا دورہ کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے امکانات کا جائے سلیا اس وقت شام کی معیشت شدید مشکلات اور بہران کا شکار ہے بین الاقوامی امداد کی بندش نے شام کے اقتصادی حالات کو بری طرح متاثر کیا ہے دوسری طرف لبنان میں پیدا شدہ نئے بہران نے بھی شام کی معیشت کو متاثر کیا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آٹے کی قلت کی وجہ سے بیکریاں بند ہیں اور لوگوں کو روٹی دستیاب نہیں ہیں اس کے ساتھ پیٹرول پم بھی بند پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ملک پیٹرول کی قلت کا شکار ہے یورپی کونسل کے صدر چارلز میشل نے بیلروس میں حضب مخالف کے کئی لیڈروں کی حراست کے بعد بیلروس کے اہلکاروں کے خلاف پابندیاں لاغو کرنے کے لیے جلد غور کرنے پر زور دیا ہے انہوں نے اپنی ایک ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ بیلروس میں سیاسی جبر کا خاتمہ ضروری ہے جس میں سیاسی بنیادوں پر حراست اور جبری جلاوطنی بھی شامل ہے بیلروس میں نامعلوم حکام نے حضب اختلاف کے باقی دو میں سے ایک لیڈر کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ایک متنازعہ انتخاب کے بعد عبام صدر لوکاشنکو کے خلاف مظاہرے جاری رکھے ہوئے ہیں حضب اختلاف امریکہ اور یورپی یونین انتخاب میں دھانلی کا الزام دیتے ہیں لوکاشنکو انتخاب میں دھانلی کے الزام کو مسترد کرتے ہیں اور ملک میں بدامنی کے لیے مغربی ملکوں کی مداخلت کو مورد الزام پھیراتے ہیں اقوائی متحدہ کے سیکریٹی جنرل انٹونیو گٹریس کے ایک درجمان نے ایک بیان میں پورا امن مظاہرین کے خلاف بار بار طاقت کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے دنیا بھر میں کورونا وائرس سے امواد کی تعداد نو لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے بھارت میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے پچاندوے ہزار سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں یومیا کیسز کا یہ ریکارڈ اضافہ ہے بھارت میں کورونا کیسز کی تعداد چوالیس لاکھ پینسٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے پاکستان میں کورونا سے متاثرہ مزید چھ مریض جامبر نہ ہو سکے اور چار سو سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اقوائی متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں صحت عامہ کی سہولیات کے متاثر ہونے سے کم عمر بچوں کی امواد میں اضافہ ہو سکتا ہے گزشتہ تیس پرس میں بچوں کی صحت کے سلسلے میں بہت کام کیا گیا ہے اور وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں یا نیمونیا کی وجہ سے ہونے والی امواد میں کمی ہوئی ہے یونی سیف، عالمی ادارہ صحت اور ورلڈ بینک کے اندازوں کے مطابق گزشتہ سال پانچ برس سے کم عمر کے بچوں کی سب سے کم امواد دیکھنے میں آئی ہیں گزشتہ برس پاون لاکھ بچوں کی امواد مختلف بیماریوں سے ہوئی ہیں جبکہ انیس سو نوے میں یہ تعداد ایک کروڑ پچیس لاکھ کے قریب تھی اقوائی متحدہ نے خطشہ ظاہر کیا ہے کہ عالمی وبا کی وجہ سے بچوں اور ان کی ماں کے لیے جاری ان طبی سہولیات کی فراہمی میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں امریکہ میں عالترین طبی مشی ڈاکٹر انتھونی فاؤچی کا کہنا ہے کہ ایسٹرو زینی کا دواساس کمپنی کے طرف سے تجربات عارضی طور پر معتل کرنے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ویکسین کی جانچ میں تمام تر حفاظتی اختیار کیے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ بات اہم ہے کہ ویکسین کی جانچ کے مختلف مراحل اس وجہ سے رکھے گئے ہیں کہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہے اور اسے حاصل کرنے والے مریض بھی محفوظ ہیں انہوں نے یہ بات سی بی سی ٹیلیویشن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی برطانیہ اور سویڈن کی بڑی دواساس کمپنی ایسٹرو زینی کا نے ویکسین کی جانچ اس وقت عارضی طور پر معتل کر دی تھی جب یہ ویکسین لینے کے بعد ایک رضاکار مریض کی حالت بگڑ گئی تھی ڈاکٹر فاوچی کا کہنا ہے کہ ایسا ہونا بدخسمتی کی بات ہے تاہم اس بارے میں فی الحال یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا اور اس بارے میں مکمل چھانبین ضروری ہے سائنسی جریدے نیچر کا کہنا ہے کہ اس سے قبل جولائی میں بھی ایسٹرو زینی کا نے اس وقت تجربات روک دیئے تھے جب برطانیہ میں ایک مریض میں یہ ویکسین لینے کے بعد آسابی بیماری کی علامات ظاہر ہوئی تھی پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کا خاتمہ پاکستان کی اولین ترجیح ہے لیکن پاکستان کسی بھی ملک کو دہشتگردی کے الزامات آئیت کر کے سیاسی فوائد حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا موسکو میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہ ہے اور اس لیے بین الافغان مذاکرات بلا تاخیر شروع کرنے پر زور دے رہا ہے روس کے صدر پوٹین نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا چین بھارت پاکستان اور روس کے وزرائے خارجہ ایک ایسے وقت میں اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں جب بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشید کی اروج پر ہے تجزیہ کاروں کے مطابق شنگھائی تاون تنظیم کسیر جہتی فورم ہے جس میں تو طرفہ امور زیر بحث نہیں آتے لیکن یہ چین اور بھارتی صفارتکاروں کو موقع فراہم کر سکتا ہے کہ وہ کانفرنس سے الہدہ ملاقات کر کے سرحدی تنازے سے متعلق سیاسی سطح پر بات چیت کر سکتے ہیں جبکہ روس بھی کوشش کر رہا ہے کہ بیجنگ اور نئی دہلی مذاکرات کے ذریعے اپنے سرحدی تناؤ کو کم کر سکیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے الازیزیہ ریفنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو مفرور قرار دین سے قبل قانونی نکات پر معافنت لینے کا فیصلہ کیا ہے اور آئندہ سماعت پر ان کے وکیل خاجہ حارس سے دلائل طلب کیے ہیں کہ سرنڈر کیے بغیر پاکستان مسلم لیگ کی تاہیات قائد کو ریلیف ملے گا یا نہیں سابق وزیراعظم شاہد خاقان اباسی نے کہا ہے کہ نواز شریف علاج کے مقصد سے بیرون ملک گئے ہیں اور مکمل صحت یاب ہونے کے بعد ہی واپس آئیں گے جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ نواز شریف بلکل صحت مند ہیں اور سفر کے لیے بھی فٹ ہیں امریکہ میں تین نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے بارے میں عدداروں کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ الیکشن کے روز رات گئی تک حتمی نتائج مرتب نہ کیے جا سکیں حکام کا کہنا ہے کہ اس بار ماضی کے برعکس ووٹرز کی ایک بڑی تعداد اپنا ووٹ ڈاک کے ذریعے بھیجے گی جن کی گنتی میں وقت لگ سکتا ہے اس لیے لوگوں کو نتائج کے مطالق صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا عدداروں نے اس خطشے کا بھی اثار کیا ہے کہ چونکہ نتائج مرتب کرنے میں تاخیر ہو سکتی ہے اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ عمل اگلے روز مکمل ہو اس لیے نتائج کے مطالق غلط اور گمراہ کن خبریں پھیلائی جا سکتی ہیں خاص طور پر روس سے منسلک پیڈیا ادارے ایسا کر سکتے ہیں لہذا امریکیوں کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا انہیں چاہیے کہ وہ صرف مستنت قومی ذرائع پر ہی بھروسہ کر سکیں امریکہ کے سائبر سیکیورٹی اور انفرائی سٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر کرسپ نے منگل کے روز سائبر سیکیورٹی سے مطالق ایک ورچول کانفرنس میں کہا کہ ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے ووٹوں کے تعداد میں اضافے کے پیش نظر ان کی گنتی میں زیادہ وقت لگے گا اس لئے لوگوں کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا آن لائن ٹیکسی سرویس اوبر نے سن بیس سو چالیس تک اپنی گاڑیاں متبادل انرجی یعنی بجلی سے چلنے پر منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے اوبر ٹیکنالوجیز کارپوریشن نے منگل کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اپنی تمام گاڑیاں الیکٹرک پر منتقل کرنے کے سلسلے میں سن دو ہزار پچیس تک اسی کروڑ ڈالر اپنے ڈرائیورز پر خرچ کریں گے کمپنی کا کہنا ہے کہ ڈرائیور پر خطیر رقم خرچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی موجودہ گاڑیاں بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں میں تبدیل کر لیں اس سے قبل اوبر نے فروری میں ایک بیان میں کہا تھا کہ اس کے نیٹورک میں پچاس کروڑ ڈرائیورز کام کر رہے ہیں اوبر کے مطابق اس نے گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں جنرل موٹرز رینال نسان اور مٹسو بیشی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے امریکہ میں اوبر کی حریف کمپنی لفٹ اس سے پہلے یہ اعلان کر چکی ہے کہ وہ اپنی تمام گاڑیوں کو سن دو ہزار تیس تک بجلی سے چلنے والی گاڑیوں میں تبدیل کر دے گی یہ دیں وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں حالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ